فورس ورک اینڈ انرجی فورس کیا ہے سب سے پہلے فورس دیکھتے ہیں تو بچہ جو ہے اس باری چیز کو اٹھانے کی کوشش کرے گا وہ پہلے ایک ریڈی لے کے آتا ہے اس پہ اس باری چیز کو اٹھا کے رکھتا ہے لیکن وہ ٹوٹ جاتی ہے یعنی فورس کیا ہے پوش ار پل یعنی کس چیز کو وہ دکیل بھی سکتی ہے یا پھر کھینچ بھی سکتی ہے اب وہ اٹھا کے دوسری ریڈی میں ڈالے گا وہ اسٹریشنی تھی یعنی ساکن تھی اس ساکن چیز کو وہ حرکت میں بھی لا سکتا ہے یعنی کہ فورس کیا ہے کسی چیز کو حرکت میں لا سکتا ہے یا پھر حرکت بھی کرتی ہوئی چیز کو روک سکتا ہے جیسے اس نے ٹھلے گا روک لیا اب یہاں پہ اس کو ایک فوٹبال دکھائی دیتا ہے بچہ آگیا آتا ہے اس کو کک کرتا ہے تو یعنی اس کی سپیڈ میں تبدیلی کرے گا یا پھر اس کی ڈائریکشن دیکھیں وہاں پہ ٹکرا کہ وہ واپس آگے ڈائریکشن اس کی بدل گئی اب بچے کی بچہ کو اٹھلائے تھا وہ جا رہا ہے آگئے دیزی سے وہ اس کے پیچھے باغ رہا ہے پتھر کے ساتھ ٹکراتا ہے پتھر پڑاتا ہے انڈ پہ وہ جا کے گرتا ہے کار پہ تو فورس کیا ہے کسی چیز کی شیپ بھی بدل سکتی ہے یا سائز بھی بدل سکتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ دیکھیں اس فورس نے جو پتھر پہ لگی اس فورس نے جاتے ہی اس کا سائز بتل دیا اب کیا ہے بچہ جو ہے وہ کیا ہے اس جو پڑی ہوئی دیوار سمجھ لیں وہ کیا ہے اس کو دکیلنے کی کوشش کر رہا ہے باریس چیز ہے یہاں پہ دیوار بھی ہو سکتی ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے دکیلنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پہ تو کوئی چیز ہے اس کو دکیل رہا ہے جب وہ دکیلے گا وہ تو اس میں فورس لگی لیکن وہ جا کے وہ نیچے جا کے گرتا ہے تو اس نے کیا کیا بھرک کیا یعنی اس پر ایک فورس لگائی تو فورس کی وجہ سے اگر اس نے فاصلہ تیک کیا تو تب کیا ہوتا ہے بھرک یعنی کسی جسم پر فورس لگے اور فورس کی وجہ سے جو ہے وہ فاصلہ بھی تیک کرے تو وہ کیا ہوتا ہے بھرک ہوتا ہے اور انرجی کیا ہے کسی جسم کی کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ انرجی ہوتی ہے جیسے وہ اوپر پڑا تھا تو وہ نیچے گرے گا تو وہ کام ہے کام یہ مطلب نیچے گرنا اب یہاں پہ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے لائٹ کو جلا رہا ہے وہ پیڈل کے ذریعے سے پیڈل مار رہا ہے وہاں پہ باغ رہا ہے تو جس کی باعث وہاں پہ کیا ہو رہی ہے انرجی برک ہو رہا ہے انرجی پیدا ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انرجی کے احساسم کی کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تینکس پر واشنگ